اسلام علیکم دوستو میں ہوں علی آج اس لیسن میں میں آپ کو پوائنٹر کا ایک اگزامپل دوں گا تاکہ آپ کو پوائنٹر ٹاپک اچھی طرح سمجھائے ہم لوگ پوائنٹر کس طرح بناتے ہیں پوائنٹر کو ہم لوگ بلکل کسی عام ویریبل کی طرح بناتے ہیں مطلب ڈیٹا ٹائپ دیتے ہیں اور اس کے بعد نام دیتے ہیں بس فرق یہ ہے کہ ڈیٹا ٹائپ اور نام کی طرح ہم لوگ ایک وہ دیتے ہیں سٹار اب یہ انٹیجر ہے اور نام کے درمیان میں نے ایک سٹار دیا ہے اس کے بعد آپ نے ایک اسائنمنٹ آپریٹر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے مطلب جس ویریبل کا ایڈریس اسٹور کرنا ہے اس پوائنٹر میں اس ویریبل کا نام لکھیں اور اس کے نام کے سامنے ایک انڈ کا سائن دیں یہ ایڈریس کا سائن ہے ایم پرسنٹ اسے ریفرنسز بھی کہتے ہیں اب میں سیمی کالن دوں گا اس کو پرنٹ کرتے ہیں کہ اس پوائنٹر میں کون سا ویلیو ہے اگر میں اندر لکھوں پی ٹی آر تو یہ کیا ہوگا میرے سکرین پہ وہ پرنٹ ہوگا ایڈریس پرنٹ ہوگا اور ہاں ایک اور چیز پوائنٹر کے لیے ایک فارمیٹ سپیس فائر ہے پرسنٹیج پی ایڈریس کے لیے زیادہ یوز ہوتا ہے خیر کمپائل کرتے اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایڈریس ہے ایک یہ میں نے پرسنٹیج پی دیا ہے فارمیٹ سپیس فائر اور نام دیا ہے اچھا اگر میں پوائنٹر میں جو سٹورٹ ایڈریس ہے اس ایڈریس میں کون سا ویلیو ہے اگر اس ویلیو کو ایکسس کرنا چاہو تو پوائنٹر کے نام کے سامنے میں ایک سٹار دوں گا پوائنٹر کے نام کے سامنے جب آپ سٹار دیں گے اس پروسس کو کہتے ہیں ڈی ریفرنسنگ تو پوائنٹر میں جو بھی ویلیو ہے وہ پرنٹ ہوگا اب پوائنٹر میں کون سا ایڈریس ہے آئی کا ایڈریس ہے آئی میں کیا ویلیو ہے آئی میں ٹین ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئی اس ایپول ٹو ٹین تو ٹین پرنٹ ہونا چاہیے میں اسے پرنٹ کرتا ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹین پرنٹ ہوگا ہے تو ہم لوگ دی ریفرنس کر کے کسی پوائنٹر کو ایکسس کر سکتے ہیں اسی طرح ہم لوگ اگر دی ریفرنس کر کے آئی کے ویلیو میں کچھ چینجز لانا چاہے ہم وہ بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں اگر ادھر کروں کہ سٹار پی ٹی آر اگر میں سمپلی آئی پی ٹی آر لکھوں مطلب پوائنٹر کا نام لکھوں اور سٹار نہ دوں تو آئی پی ٹی آر لکھنے سے صرف ایڈریس آتا ہے تو ہم لوگ اس کے ویلیو کو چینج نہیں کر سکتے ویلیو کو چینج کرنے کے لیے آپ نے ایک سٹار دینا ہے اسے ڈی ریفرنس کہتے ہیں آپ کو پھر بتاتا چاہتا ڈی ریفرنس کریں اپنے پوائنٹر کو اس کے بعد آسائنمنٹ آپریٹر اور جو ویلیو اس پوائنٹر میں سٹور کرنا چاہتے ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ ادھر پچاس پرنٹ ہو اس آئی میں پچاس ہو میں پچاس کروں گا اور ایک بار پھر اپنے پوائنٹر کے ویلیو کو پرنٹ کروں گا میں ایک نیو لائن دے کے اسے پرنٹ کروں گا اسکیپ سیکوینس کمپائل کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے دس تھا اب پچاس ہے یہ پچاس میں نے کس طرح لکھا ہے پچاس میں نے پوائنٹر کو ڈی ریفرنس کر کے اس کی ویلی کو چینج کیا ہے ڈی ریفرنس کرنے سے ہم لوگ انڈیریکٹلی آئی کے ویلی کو چینج کر رہے ہیں مطلب اب میں آئی میں پچاس ایڈ کیا ہے میں نے آئی کو ادھر کال بھی نہیں کیا بس میں نے صرف یوزنگ پوائنٹر میں نے آئی کے ویلی کو چینج کیا ہے تو اس طرح ہم لوگ پوائنٹر کو یوز کرتے ہیں اسی طرح اگر میں اس آئی کے ایکزسٹنگ ویلیو میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو میں پوائنٹر میں ادھر ارثمیٹک کمپاؤنڈ آپریٹر بھی یوز کر سکتا ہوں پلس اس ایکول ٹو ارثمیٹک اسے اسائنمنٹ آپریٹر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں اب میں اگر کمپائل کروں تو جو ایکزسٹنگ ویلیو ہے آئی کا اس میں پلس فیفٹی ہوگا مطلب ساٹ ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹین پلس فیفٹی کتنا ہوتا ہے ساٹ سکسٹی پرنٹ ہوئا ہے اب میں آپ کو ایک ایکزامپل دیتا ہوں میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں دو ایکزامپل کے بارے میں بتایا تھا کہ ہم لوگ ڈینمک ایرے لینٹ ڈیفائن کر سکتے ہیں اور دوسرا ایکزامپل دیا تھا کہ ہم کسی فنکشن سے ملٹیپل ویلیو ریٹرن کر سکتے ہیں تو آج میں آپ کو وہ بتاتا ہوں میں ایک پروگرام بناوں گا جس میں میں دو ویریبل بناوں گا آئی اور جے کے نام سے آئی میں میں ٹین دوں گا اور جے کو میں ٹرٹی اب میں ایک ایسا فنکشن بناوں گا جس میں ہم دو ویلیو پاس کریں گے اور وہ فنکشن دونوں کے ویلیو کو سواپ کرے گا آپ کیا سکتے ہیں انٹرچینج کرے گا ایک دوسرے کو مطلب آئی کو جے میں ڈالے گا جے کو آئی میں ڈالے گا اب اس فنکشن کا میں ادھر پروٹو ٹائپ آپ کیا سکتے ہو کہ فنکشن ڈکلیریشن وہ بناؤں گا اب جب آپ ایک فنکشن سے زیادہ ویلیو لکالنا چاہے تو آپ ریٹرن کیورڈ یوز نہیں کریں گے آپ ادھر وائڈ دیں اب بس ایڈریس بس میں آپ کو سمجھاتا ہو چھوڑو چاہاں وائڈ لے کے سواپ آپ جو نام دینا چاہتے ہیں اپنے فنکشن کو بریکٹس اوپن کریں اور ایک سیمی کورن اب کس ٹائپ کا آپ آرگیمنٹ بھیج رہے پیرامیٹرز ادھر سیٹ کریں انٹیجر ہوگا پہلا اس کو میں ا نام دیتا ہوں اور دوسرا بھی انٹیجر ہوگا اس کو میں بی نام دیتا ہوں اب میں اسے پوائنٹر بناوں گا پوائنٹر کیوں بناوں گا آپ کو بتاتا ہوں ابھی یہ ہو گیا فنکشن ڈکلیریشن اب میں فنکشن ڈکلیریشن لکھتا ہوں سیم اس کو کوپی کروں گا اس کے سیمی کورن کو ہٹاؤں گا اس طرح کرلی بریکٹ اوپن کروں گا اور اس کے درمیان ایک انٹیجر بناوں گا ٹائپ کے نام سے ٹیمپریری اس میں کسی کے ویلیو کو ڈالوں گا اے یا بی کی ویلیو کو اب اگر ہمیں کسی دو ویلیو کے ویلیو کو انٹرچینڈ کرنا ہوا تو ہمیں تین ویلیو چاہیے ہوں گے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیوں کس میں سمجھاؤں not bad ایک انٹیجر ہے دوسرا ہے 30 اب اگر میں سمپلی اس طرح کروں a is equal to b تو کیا ہوگا a میں 30 ہوگا a is equal to 30 اور b b equal to 30 مطلب a کا جو ویلیو تھا وہ ختم ہو گیا ہمیں ابھی a کا ویلیو نہیں بتا تو ہمیں سب سے پہلے ایک اور بھی بنا ایک اور ویلیو بھی بنانا ہوگا temp کے نام سے temporary مطلب temporarily ایک ویلیو بنانا ہوگا اس میں ہمیں پہلے a کا ویلیو سٹور کرنا ہوگا جب ہم a کا ویلیو سٹور کریں گے بعد میں پھر ہم اسے وہ کر سکتے use کر سکتے temp میں a کا ویلیو ڈالوں گا اس کے بعد میں کروں گا a is equal to b اب a اور b میں دونوں میں 30 ہے اس کے بعد last step ہمارا یہ ہوگا کہ b is equal to temp اب temp میں جو بھی ویلیو ہوگا مطلب 10 ویلیو ہے وہ بھی میں سٹور ہوگا اب ہمارا a اور b کا ویلیو کیا ہوگا 30 اور 10 مطلب دو ویلیو کو swap کرنے کے لیے ہمیں تین ویریبل ضرورت ہوگا a یا b کو سب سے پہلے آپ کسی temporary اس میں ڈالیں ویریبل میں ڈالیں اس کے بعد b کو a میں کریں اور اس کے بعد temp کو b میں کریں تو آپ کا a اور b وہ ہوگا انٹرچیج ہوگا اسی طرح ہم سب سے پہلے ایک integer بنائیں گے temporary کے نام سے اور اس میں a کا ویلیو ڈالیں گے یہ ایک pointer ہے تو pointer کا ویلیو ہم لوگ کس طرح ایکسس کرتے ہیں dereference کر کے dereference a star a لکھیں گے ہم لوگ اس طرح اس کے بعد میں کروں گا کہ star b is equal to sorry star a is equal to star b مطلب میں b میں جو value ہے اس کو a میں store کر رہا ہوں اس کے بعد میں کروں گا کہ star star b is equal to temp temp میں نے pointer نہیں بنائیا میں نے اسے simply ایک variable بنائے تو مجھے اسے dereference نہیں کرنا پڑے گا اس طرح اور اپ میں return بھی نہیں کروں گا میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیوں میں نہیں کروں گا سب سے پہلے میں print کروں گا print f i is print f i is equal to percentage d or new line j is equal to percentage d this tera double inverted kava i j semi کار اب میں اس کو copy کروں گا اتھر اور اس کے ترمیان ایک وہ ڈالتا ہوں swap کا function ڈالوں گا call کروں گا swap والی function کو swap والی function میں i j کو send کروں گا اس طرح میں اتھر new line دیتا ہوں دو میں swap function کو call کیا ہے اب swap function میں variable send کر رہا ہوں کسی بھی pointer کو ہم کیا assign کرتے ہم لوگ address set کرتے تو میں ادھر i کا address send کروں گا اور j address send کروں گا میں اب آپ کو سمجھاتا ہوں کہ میں اس program میں کیا کیا ہے اس program میں میں اس function کو swap والی function کو i اور j کے اس کو بیجائیں address کو بیجائیں کہ اس address پہ جو value ہے میں اس کو change کرنا چاہتا ہوں اس میں address آتا ہے پھر اس کے بعد ہم لوگ temp کا integer بناتے ہے اس temp کے integer میں a value کو میں ڈالوں گا پھر اس کے بعد a میں b value ڈالوں گا اور b میں temp value کو ڈالوں گا اب یہ جو میں کر رہا یہ میں directly original values کو change کر رہا مطلب میں اس function سے in i اور j کو میں access کر رہا اس function سے میں in کو change کر رہا ہمیں کوئی value return نہیں کرنا پڑتا کیوں کیونکہ ہم ادھر جو بھی change کریں گے ادھر بھی ہو رہا ہوگا original values کو اور ہمارا کام ہو جائے گا ہمیں کوئی changes نہیں لانا پڑتا اب اگر میں کوئی return use کرتا تو میں a value کو return کر پاتا یا b value کو using functions اور references ہم لوگ 2 value return کر رہے a اور b کا return نہیں کر رہے اصل میں ہم لوگ بس pointer کے ذریعے original کو change کر رہے جس ہمارا کام ہو جائے گا مطلب ہمیں return نہیں کرنا پڑتا اب میں compile کرتا ہوں اور دیکھتے کیا result آتا ہے سب سے پہلے i اور j میں 10 اور 30 تھا جب میں ایسے swap کیا اس کے بعد i میں 30 ہے j میں 10 ہے تو اس طرح میں ایک swap کا function بنائی ہے using pointers اور references اور اس function کو میں صرف address sent کیا reference sent کیا اور اس function نے using اور j کے original values کو change کیا صرف مطلب ہمیں پھر return نہیں کرنا پڑتا امید کہتا ہوں کہ آپ کو آج کا lesson سمجھ آیا ہوگا اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ اس ویڈیو کی نیچے کمنٹ کر سکتے سی کے مزید tutorials دیکھنے کے لیے میرے ویب دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ